موسیقی 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 کہ جی چودہ کروڑ روپے ہیں ایک کروڑ کچھ ہے چودہ کروڑ کا فگر زیادہ سامنے آتا رہا اب انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے جو میران بینک سکینڈل تھا اس میں ایک ارب اٹھالیس کروڑ روپے اس میں تمام چیزوں میں شہاں استعمال ہوئے جن میں چالیس کروڑ روپے سیاستدانوں کو دیئے گئے اور باقی ایک کروڑ روپے عالمی ویلفیر ٹرسٹ میں دیئے گئے صحافیوں اور مولویوں حضرات کو دیئے گئے اور اس کے ساتھ سا ان کی کچھ سرمایہ کاری کی گئی اور وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بینک سے پیسہ لیا تو آج تک میں اس پیسے کو اتار رہا ہوں بھی تین ارب کچھ رہتے ہیں باقی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے شاہن سبائی صاحب نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ پولٹیکلی کریٹڈ ایک کیس ہے پیپلز پارٹی پہ بھی اب کچھ الزامات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے آج سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کی کہ شویب سرل کی حوالے سے تو سپریم کورٹ کہہ تھا کہ شویب سرل کو بلائے جائے گا کلیر کی جائے گی لیکن کہا اب یہ جا رہا ہے کہ دوہزار نو میں پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نون لی کی حکومت گرانے کے لیے آئی بی کے خفیہ فرنڈ سے ستائیس کروڑ روپے نکلوائے اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہے جو پی پی کی کریٹ میں ڈالی گئی ہے نائنٹین نیٹی نائن میں بھی کہا گیا کہ ایسے ہی ہوا نائنٹین نیٹی نائن میں بھی بینے سے رکومت پر آئی بی کے خفیہ فرنڈ اسلام کرنے کا الزام لگا ہے جس طرح سے الزام ایک طرح پہلے کہا گیا یونس حبیب نہیں کہا کہ وہ کراچی کے تاجر حضرات تھے جن سے یہ رقم لی گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی تاجر حضرات نہیں تھے دوسری سورسے سے یہ بات سامنے آئی کہ جی بینک سے جو عبام کا پیسہ تھا ان کو استعمال کیا یا آج بھی جو ایجنسیز یا اگر گارمنٹ سیکرنٹ فرنڈز کا استعمال اس طرح سے کریں تو عبام کا یہ پیسہ ہے میرا ہی آپ کا ٹیکس ہے آپ کا ٹیکس ہے جو آپ پی کرتے ہیں میں ذرا زہیم خادی صاحب سے بات کر لوں زہیم خادی صاحب کیا اس بات میں بھی کتنی سچا ہی ہے کیونکہ مجھے نئی ملاق صاحب سے جو بات کرنی ہے بریکٹ پہ جانے سے قبل بھی ہم بات کر رہے تھے لیکن اس وقت زہیم خادی صاحب کی بات بھی ان کمپلیٹ رہ گئی تھی زہیم خادی صاحب اس بات میں بھی کتنی سچا ہی ہے اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو اس کو دعویٰ کر رہے ہیں اور ان پر ہر جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی شفایت موجود ہے کہ دوہزار نو میں پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت گرانے کے لیے بھی اسی طرح سے کسی قسم کے سیکرٹ فرنڈ کا استعمال کیا تھا بی بی ایک تو جب میں بات کر رہا تھا آپ نے مجھے ٹوک دیا اور صرف یہ تھی کہ اس میں دو قسم کے ایڈوانٹیجز لینا چاہ رہا تھے زرداری صاحب ایک تو یقیناً میمو گیٹ سکینڈل سے جان چھڑانے کی ایک کوشش تھی اور دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو بڑا وائبرنٹلی سٹیٹ فورڈلی اپنا کام کر رہا ہے اور جو فیصلے کر رہا ہے ان کو علم ہے کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون انوالڈ نہیں ہے جس کا اندیا آج یونہ سبیب نے اپنے افیڈیوٹ میں دے دیا اس نے میاں صاحبان کے نام نہیں دیے وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ جب یہ فیصلہ ہو اور واضح طور پر پی ایم ایل این کو اس میں اگزانر ریٹ کیا جائے اس میں ان کا نام نہ آئے تو پھر یہ کہہ سکیں کہ یہ پی ایم ایل این کی پرو جوڈیشری ہے اور یہ ہمارے خلاف ہے اور پھر جوڈیشری کے تمام وہ فیصلے جو پیپلز پارٹییں خلاف کیا جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں وہ جیپڈائیز ہو جائے ہیں ایک سکنٹ سپریم کیورٹ میں یہ کیس ذرداری صاحب تو نہیں لے کے گئے یہ نہیں لے کے گئے یہ صرف جیپڈائیز کر رہا چاہتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ لے کے گئے کہ جب سپریم کیورٹ فیصلہ کرے گی نون لی کے حق میں تو یہ فرمائیں گے کہ سپریم کیورٹ یہ ملائن ہے یہ کنیکٹیڈ ہے ہمارے ساتھ جو یہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی لمبی سازش کھیلی گئی ہے خدا کا شکر ہے کہ آج اس کے اپنے افیڈیوٹ میں یہ بات فاضح ہو گئی کہ پی ایم ایل این کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے کی ستائیس کروڑ کی بی بی یہ ستائیس کروڑ نہیں ہے میں ایک نام لیتا ہوں آپ کو بھی یاد آ جائے گا لیلہ مقدس ایک خاتون تھی پورے پنجاب میں جن کو لجایا گیا ان کے والد نے بقاعدہ یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے پچیس کروڑ روپیہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا مجھے صرف ڈیڑھ کروڑ روپیہ ملا ہے باقی پیسے نہیں دیے گئے یہ وہی ہے جس کو پھر آپ لوگوں نے ان کے موبائل فون کے ریکارڈنگ سنوائی تھی انہیں خاتون کیا بات کرتی یہ تو چھوٹی دو یہ تو ستائیس کروڑ روپیہ نہیں تھا یہ اس سے بہت زیادہ تھا سینیٹر وکار وہ بقاعدہ کیش لے کے سی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر کے جہاں ان کے جانے کا کوئی تک نہیں تھا وہاں پہ سیون کلب میں بیٹھ کے بقاعدہ لوگوں سے انٹیویز کرتے تھے کیش کے بقسے ان کو کھول کے دکھاتے تھے اور ان کو نام دیے جاتے تھے جس پہ قاسم زیاد صاحب نے جو اس وقت صدر تھے پیپلز پارٹی پنجاب کے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے پاس ساٹھ سے زیادہ لوگ پی ایم ایل این کے موجود ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک دکھائیں گے اور باقی لوگ آ جائیں گے اور پورے میڈیا نے یہ کہانی یہ تو کل کی بات ہے نا میں بھی سال پرانی بات نہیں کر رہا میں کل کی بات کر رہا ہوں جب ابھی تین سال پہلے جب میڈیا سامنے تھا الیکٹرونک میڈیا پورے وقار کے ساتھ موجود تھا اور پھر میڈیا والوں نے ان سے سوالات کیے کہ بھئی یہ ایک خاتون اب لے ہیں اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگ بھی آئیں گے انہوں نے کہا میرے پاس چالیس پنتالیس کے قریب لوگ ہوں گے تو عرض صرف یہ ہے کہ شرمیلہ بی بی نے اپنے مطلب یہ کل بھی ہوتا تھا اور یہ آج بھی ہو رہا ہے دورانی صاحب کا جو بات نئی ملحق صاحب نے کی نا میں اس کو سو فیصد انڈوس کرتا ہوں ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کو انہارتھ ہونا چاہیے کوئی بھی ملوث ہو اس کو سزا ملنی چاہیے دینے والوں میں بھی اور لینے والوں میں بھی ہمارا ڈیفرمیشن کا دعویٰ ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے آج آزاد عدلیہ ہے ہم اس کو فیس کریں گے بقادہ جاکہ پروف دیں گے لیکن عرض صرف یہ ہے کہ پروف کرنا ہے یونس حبیب صاحب نے کہ ان کو پیسے دیے گئے دوسری بات بہت اچھی بات کی نای ملحق صاحب نے ایک اور کہ جو ایجنسیز کا کردار ہے دیکھیں دورانی صاحب اس وقت جب فوج اور آئی ایس آئی مشرف کے کہنے پر نواز شریف کو ملائن کر رہی تھی مسلمی نون کی گورنمنٹ کو ملائن کر رہی تھی تو اس کیس کی پیشیاں ہر تیسرے دن لگتی تھی بارہ اکتوبر کو بھی پیشی تھی کیوں لگائی جا رہی تھی پیشیاں جلدی جلدی اس وقت سجاد علی شاہ صاحب بھی بیٹے ہوئے تھے جس پر سب کو پتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے سب بھی ایک کھالی کے چٹے بٹے ہیں آئی ایس آئی کا رول کیا ہے ایجنسیز کا رول کیا ہے تمام گورنمنٹ کو پتا ہے تمام گورنمنٹ اس سے رول کی اور جس طرح سے اس کو منپلیٹ کیا جاتے ہیں اس کی ڈسیوی ہے لیکن جب یہی پولیٹیکل پارٹیز آپ لوگ حکومتوں میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے کیا مجھے شرمیلہ اس کا جواب دیجئے گا کہ کیا آج آپ لوگ چار سال کمپلیٹ کر چکے ہیں کیا آج تک آپ آئی ایس آئی کا استعمال ہوتے ہیں جس طرح سے دوسرے لوگ کو آپ لوگ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جب آپ لوگ بشمول شریف برادران کی میں بات کر رہی ہے جب آپ یہ پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آتی ہیں تو پھر آپ لوگ انہی کے ساتھ ہوتی ہیں آپ لوگ سمجھتی ہیں ان کے سارا چھوٹے کا تو حکومتیں چلی جائیں گی کیوں اتنا پھر آپ لوگ انڈوس کیا رہتے ہیں اس کو دیکھئے نادیا جو پولیٹیکل ونگ جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جو allegedly کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر موجود اس کو کوئی مانتا نہیں ہے نہیں آپ لوگ تو مانتے ہیں میرا خیال ہے آئی ایس آئی والا نہیں مانتے ہیں نہیں میں انہی کی بات کر رہی ہیں وہ اس کو نام چینج کر دیتے ہیں وہ ڈیکٹٹسی ایس سیکشن ایسی بولتے ہیں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا جاتا ہمیں آج تک پتا نہیں چلا کہ اس پولیٹیکل ونگ اگر ہے تو اس کی فنکشننگ کیا ہے مطلب وہ کیا کام کرتی ہے جس طریقے سے نعیم صاحب نے بھی بتایا کہ ان کی چارٹر میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جناب وہ پوزیٹیو ریزرٹس لیں the best of national interest we don't know let's define national interest لیکن ایک چیز تو ہمیں معلوم ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں سیاستدانوں کو استعمال بھی کیا گیا ہے اور وہ استعمال ہوئے بھی ہیں آئی جی آئی بھی بنی ایم ایم ای بھی بنی پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بھی بنی ہوئی اور چار جمہوری حکومتوں کو گرائے گیا دو نواشری صاحب کی دو شہید بی بی صاحبہ کی گرائے گیا چاہے کوئی بھی الزام لگائے گئے ہوں وہ الزام آج تک کہیں پروف نہیں ہوئے نا کوٹ آف لاؤ لیکن الزام لگا کے ان کو برطرف ضرور کیا گیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایجنسیز کی جو کارکردگی رہی ہے ایجنسیز کی جو انوالمنٹ رہی ہے پولٹکس کے اندر پاکستان کے اندر وہ آپ اور میں سب جانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہم بھی اکثر نہیں مانتے ہماری ایجنسیز ہیں ہم ان کی تاریخ بھی کرتے ہیں ہم ان کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کا جو ایک رول ہے وہ ڈیفائن ہونا پڑے گا دیکھیں ابھی بھی اگر وہ خود نہیں کر رہے تو کرنا پڑے گا پی ٹی آئی یہاں پر بیٹھی سن لیں آج سپری ایک کورٹ کہتی ہے کہ وہ منڈیٹ سے ہٹ کے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے آپ لوگ پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ وزیراعظم دیتے ہیں سٹیٹ وزیراعظم دیتے ہیں سٹیٹ وزیراعظم نہیں ہے سو نینہ میں آ رہی ہوا پرائیم انسل صاحب یہ کہتے ہیں سٹیٹ وزیراعظم سٹیٹ تحریک انصاف کی الگ شکایات ہیں نواز لیگ چود دن سار کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی آئیس آئی کی انوالمنٹ پولٹکس میں ختم ہونی چاہیے نواز لیگ پی ٹی آئی پہ بھی الزام لگاتی کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے مطلب ان کو آئیس آئی سپورٹ کر رہی ہے آپ لوگ نہیں لگاتے یہ الزام لگتا ہے نا آپ لگاتے سنے بلکل لگاتے لگتا ہے نا ان کے اپنے لوگ بھی لگاتے تو ونس انڈ فور آل یہ ایک مقدمہ جب سپریم کورٹ میں فائنلی ہیرنگ کے لیے آ گیا ہے تو اس کو مختلف پسپیکٹف سے اس کے اوپر ڈیلیبریشن بھی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کا ایک کنکلوسف فیصلہ آنا چاہیے سپریم کورٹ کا بے شک آنا چاہیے شرمیلا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پولٹکل پارٹیز اپنا ڈیو رول نادیا میں یہاں پڑ نہیں کہوں گی میں سمجھتی تھی کہ ایک سمجھدار رسپونسبل ایک ایم پی اے ہیں اور صحیح بات کریں گے جس طریقے سے انہوں نے زرداری صاحب کے پر بات کری کہ جو انہوں نے یہ کرا اور وہ کرا اور فلان کیا یہ ان کی چوالے میں اس چیز پر جائے بغیر ان بہدہ جو الزمات ہیں جواب دی بغیر میں یہ کہوں گی میں نوازشری صاحب یہ کسی پر الزمیں لگا رہے ہیں یہاں پر پیر پگاڑا صاحب کی بات بھی ہوئی ہے بڑے بڑے موذب لوگوں کی بات ہوئی ہے آفدہ حسین صاحب کی بات بھی اور انہوں نے اعتراض بھی یا کہ میں نے پیسے لیا دیکھئے میں نہ جج ہوں نہ جوری ہوں یہ فیسٹا سپریم کورٹ نے کرنا ہے جو بھی نورڈ ہے رشوت دینے والا اور دینے والا دونوں راشی ہیں دونوں کے پر فیسٹا آنا چاہیے مجھے ہی بتائیں کہ اسکر خان کی جانب سے آپ کے ساتھ ہیں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک پیٹیشن دی جو بار بار بقول شرمیلہ کے چٹھی لکھتے رہے اس میں کیا تھا دیکھئے سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی ایک شخص کی شہادت سے یا کسی ایک ایفڈیوٹ سے اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پائے گا کوئی میں سمجھتا ہوں اس کیس میں میمو گیٹ کی طرح کسی قسم کے واضح شواہد یا ثبوت موجود نہیں ہے قانون کی نظر میں یہ کیس بھی اندھا ہے وہ کیس بھی اندھا ہے ثابت کرنا ناممکن ہے میرا قانون کا کچھ تجربہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں سپریم جو ایئر مارشل رضیر خان کی جو پیٹیشن ہے اور اب ایئر مارشل کی عمر تقریباً نوے سال کی ہو چکی ہے ان کی اور میں ان کی پارٹی میں رہ چکا ہوں تحریک انصاف سے پہلے میں تحریک استقلال میں تھا ایئر مارشل صاحب کے ساتھ تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بنیادی جو نقطہ ہے کہ پاکستان میں اگر ایجنسیز کا کوئی رول رہا ہے اور رہا ہے ہم سب جانتے ہیں سیاست میں ملوث ہونے کے حوالے سے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے ان کو جو فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ بھی مانتے ہیں کہ سیاست میں جو رول اگر ایجنسیز کر رہا ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ کس نے پیسے لیے کس نے لیے کیونکہ اس کی شاہد نہیں اگر کوئی بھی قانون یا کوئی بھی سٹیچوٹ اجارت دیتا ہے ایجنسیز کو سیاست میں ملوث ہونے کی خریدنے خرید و فروغ کرنے کی اس کو ہمیشہ ہمیشہ یہ آئین کے خلاف ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے میں مختصصہ بریک لیتی ہوں کیونکہ جب اس وقت ہم بڑے امپورٹنٹ ہمارا ڈسکشن ہے جس میں ہم انٹر ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر آئیس آئی کے رول اگر پولٹکس میں ہے تو اس کی ہر فورم پہ مخالفت کی جاتی ہے جب ہر فورم پہ مخالفت کی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو جب پولٹیکل ونگ خائم بھی کیا گیا حضور فقار بھٹو صاحب کے دور حکومت میں اور آج تک جتنی پولٹیکل پارٹیز آئیں پولٹیکل گارنمنٹس گئیں لیکن کوئی اس ونگ کو ختم نہیں کر سکے آخر ایسا کہا ہے آج سپریم پورڈ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اپنے منڈیٹ سے ہٹ کر کام کر رہی ہیں وہ ہٹ کے کام کیا ہے کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے اور اب ان پولٹیکل جو پارٹیز ہیں جو پولٹیکل گارنمنٹس ہیں ان پہ کیا رسپانسیبیلٹی آتی ہے مختصد سے زبریک پاپس آتی ہمارے ساتھ رہیے